انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج ہم ایک جڑی بوٹی کے مطلق آپ سے چاندہ ہم معلومات شیئر کریں گے کہ جڑی بوٹی کے فوائد اور نقصانات کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے دوستو you can see here this is a weed plant which is known as it's it and its English name is carpet weed دوستو اس کو carpet weed بھی بولتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں مختصر سی اس کی خصوصیات اور اس کو تلف کرنا کیوں ضروری ہے دوستو carpet weed actually having the succulent leaves and stem دوستو اس پودے کے سارے کے سارے پتے جو ہیں اور اس کے جو تنے ہیں وہ بڑے succulents ہوتے ہیں that is vulnerable to sucking complex specially the white fly دوستو یہ white fly اس کی back side پہ بہت زیادہ feed کرتی ہے اور پسند کرتی ہے اس کے اوپر feed کرنا second one thing is that دوستو اس کے پلانٹ کیونکہ succulent ہے زیادہ hard نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ leaf hairs نہیں ہیں جس کے ایسے white fly تو آتی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لشکری سونڈی آمی وام that is also a very serious threat and she has the basic source of infestation it is a she use the carpet weed دوستو carpet weed جو ہے یہ آرمی وام کی پسندیدہ خوراک جہاں جس فیلڈ کے اندر جس کارٹن کے فیلڈ کے اندر آپ کو ایٹسٹ نظر آئے گی that will be more vernal labor for the attack of آرمی وام in that field تو دوستو اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ ایک فیلڈ ہے یہ کارٹن کا فیلڈ ہے اس کے اندر ایٹسٹ بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے اس کے اندر تاندلہ موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جو ہے دوستو اس وجہ سے جب یہ فصل اول تو بڑی نہیں ہو پا رہی کیونکہ weeds are sharing the nutrition space and water so that's why the population germination power was also reduced and after germinating the plant are not looking so healthy تو دوستو یہ جو ہے خوراک پانی اور جگہ گھیرنے کی وجہ سے پودوں کو جو ہے وہ بڑا ہونے سے روکتی ہے دوسرا سفید مکھی کا آرمی وام کا پسندیدہ گھر ہیں لہذا ان کو طلف کریں شیلڈ لگا کر گلایفوسیٹ ایک لیٹر کے حساب سے یہ ہزار ایمل کا استعمال کر سکتے ہیں ابہ لوگ آٹھ سو ایمل تک بھی use کرتے ہیں تو گلایفوسیٹ کو آپ استعمال کریں اس سے طلف ہو جب اہترین طریقہ اس کی manual ہوئیں گے گوڑی کریں گوڑی کرنے سے یہ ساری کی ساری طلف ہو جاتی ہے تو دوستو اس کو طلف کرنا ضروری ہے یہ بیسیوں کیڑوں کی افضائش کا ہے ایک ویڈ کا پلانٹ سینکڑوں بلکہ ایک ہزار تک جو ہے وہ ایٹسیٹ کے پودے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ جھنگلی ہے لہٰذا اس کے لیے خوشک حالات بھی جو ہے اس میں بھی یہ survival کی صلاحیت رکھتا ہے پانی بہت زیادہ سک کرتا ہے کیونکہ یہ نرم و نازک ہے پانی کی storage بھی تاندلے کی نسبت اس کے اندر خبل گھاس کی نسبت اس کے اندر زیادہ ہے so this was today's story next story کے ساتھ ہم پھر حضروں کے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرا چینل information zone ضرور subscribe کیجئے گا اللہ حافظ